ڈاک سابب یہ مسلم امہ ایچلی جو مجھے سننے آتا ہے کہ یہ ایک دینی کونسپٹ ہے امہ ایک دینی ایک مذہبی ایک اسلامی کونسپٹ ہے یہ پولٹیکل کونسپٹ شاید نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کسی کبھی کسی میں نے کسی سکولر کو نہیں سنا کسی مفسر کو نہیں سنا کہ اللہ نے اپنے کلام میں یہ کہا ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی بنائی جی اس کا کوئی مذہب سے کبھی رابطہ نکلا نہیں ہے یہ صرف ایک مذہبی کونسپٹ ہے لیکن اس کو کچھ لوگوں نے پولٹی سائز کر دیا ہے تو اب یہ ہماری پرابلم بات گیا ہے دیکھیں یہ جو امہ کا کونسپٹ ہے یہ ایک نظریاتی کونسپٹ ہے ایک نظریاتی لیول پہ تو آپ اس کی بات کر سکتے ہیں جس طرح ورکرز آوڈی ورڈ یونائیٹ بھی مارکسسٹ کہا کرتے ہیں وہ بھی ایک آئیڈیلوجیکل کونسپٹ تھا آپریشنل کونسپٹ نہیں تھا اسی طرح امہ جو ہے ایک نظریاتی کونسپٹ تو ہے کہ ہم گفتگو کرتے یہ بات کر لیتے ہیں لیکن انٹرنیشنل پولیٹکس میں آپریشنل کونسپٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بین الاقوامی سیاست کی اکائی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سیاست جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہے وہاں پہ اگر یورپ اکٹھا ہو کے بات کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ کرسچن ہے بلکہ اس لیے اکٹھا ہوتا ہے کہ اس کے جو سیاسی نظریات ہیں اس کے سیکیورٹی کے جو نظریات ہیں اس کے ایکنومکس کے جو نظریات ہیں جتنی ان میں ہم اہنگی بڑھتی ہے اتنے آپ قریب آتے ہیں جتنے فرق پڑتا ہے آپ ایک دوسرے سے ہٹ جاتے ہیں پھر ایک اور چیز آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو مسلم ورڈ ہے وہ بہت بڑا ورڈ ہے افریقہ سے شروع ہو جائی ہے ایسٹ ایشیا تک آپ آتے ہیں افریقہ میڈل ایسٹ ساؤت ایشیا سینٹرل ایشیا ایسٹ ایشیا اچھا اتنے زیادہ ممالک اچھا پھر آپ کا جو رویہ ہے وہ رویہ آپ کے سیاسی تجربے کی بنیاد پر بنتا ہے لہذا افریقہ کا جو ریاست میں مسلمان ہے مذہب اس کا وہی ہے جو میرا ہے وہی مسلمان کہیں بھی ہوگا بنیادی اصول وہی ہے لیکن اس کا سیاسی مظہر اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ اس کی منفیسٹیشن ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی آپ نے بات کی سیکلوریزم کی پاکستان میں یہ آرگومنٹ ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اسلام سے منسلک رہنا ضروری ہے اچھا اب ہندوستان کا مسلمان سیکلوریزم کی فیور کرتا ہے کیونکہ اس کی بقا اس کی سیاسی بقا ہندوستان کے سیکلور نظام کے اندر ہے لہذا مسلمان وہ بھی ہے اصولی طور پر اتنا ہی مسلمان ہیں جتنے ہمیں ہو سکتے ہیں ہم سے بہتر مسلمان ہوں لیکن یہ بات کہ یہ کہنا کہ چونکہ اسلام میں مذہب اور ریاست کو علیدہ نہیں مذہب اور سیاست کو علیدہ نہیں کر سکتے ایک فیلڈ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کیا اس اصول کو بھول گیا اچھا اچھا جلسہ آپ دیکھیں کہ جو ایران اور سعودی عرب کہ جو انٹرسٹ ہیں وہ اتنے ڈیورس ہیں حالانکہ دونوں مسلمان ہیں تو آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے ایران کا اس کا بھی یہ سیاسی ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ان کی اسلام کے بارے میں سوچ مختلف ہے ان کی جو سمجھتے ہیں وہ مختلف ہے ان کی بلکہ سیاسی نزیات مختلف ہے ان کی اکانومی کے مسائل ہیں پھر ہسٹاریکل روٹس ہیں ان کی اور مرجم کی بات جو چل رہی ہے اور یہ بات ایک حقیقت ہے تسلیم کرنے چاہیے میں اس لئے ارزی کر رہا تھا مسلم امہ کا جو جس نے آپ نے کہا اپریشنل کانسٹرپٹ ہمارے کس تھا ٹھیک ہے سوچ ایک ہماری جسی کسی آئیڈیالوجیکل سوچ ہماری ہے خانہ کعبہ ہے الحمدللہ ہے مدینہ مروہ ہے سارا ہے وہ ہمارا مہور ہے وہ ٹھیک ہے بات یہ لیکن کیا آج تک انہوں نے بیٹھ کے کبھی آپ نے کبھی اور مصر کو سنا کہ پورے عالم اسلام کٹھا ہو جانا چاہیے آپ کو کبھی بھی تو جس سے میں نے پہلے بات کی تھی یہ جو ٹیررزم میں چل رہا ہے اسلام کے نام پہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قسم کی بات کا یہ پیورلی ایک ڈیفرنٹ قسم کی سوچ ہے جو کام کر رہی ہے اس میں ابھی اکنامک اتنا بڑا انٹرسٹ انوال ہو گیا ہو گیا ہے اور دوسرے انٹرسٹ انوال جس وئے اسی سارے چل رہا ہے یہ سارا تو اگر تو امہ کا کانسپ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری امہ کٹھے ہو کے ایک پیٹ فارم بے بیٹھ کے ایک امہ تیس سارے مل کے کام کرنا چاہیے یا جس طرح حضرت امر کے وقت میں تھا کہ مختلف مالک کے گواننس تھے اور سارے ان کے آقامات میں ہوگا وہ آج ہوگا نہیں ایسے ہوگا نہیں ایسے کیونکہ سیاسی طور پر جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے تھاٹ پاسس کی یہ ایکنومکڈیویلپنٹ جو یہ لوگوں کی ایکنومکس کی تھاٹ پاسس جو ہے لوگوں کا وہ سارا بہت ڈیفرنٹ ہے پاکستان کے بڑی ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں سیجیوشن ڈیفرنٹس ہیں خوانستان کے ڈیفرنٹ ہیں ایران کے ڈیفرنٹ ہیں یہ فرق دوبارہ رہے گا اس کو اس کو حل کرنے کے لیے اگر ہم اس حد تک تسلیم کرنے کے ٹھیک ہے ہم سارے مسلمان ہیں اس میں کسیو کوئی شکل نہیں ہے